قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا علامہ جاری کر دیا گیا اور اس علامے کے مطابق ملکی ترقی اور استحقام قانون کی حکمرانی میں ہے اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جوائزہ لیا گیا وزیراعظم نے شرکہ کو دورہ چین پر اعتماد میں لیا اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جوائزہ لیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر جٹ سے عمر جٹ اجلاس میں کون کون سے اہم موضوع زیرے بحث رہے ہیں جی بالکل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو وزیراعظم نے جس کی صدارت کی وہ اب سے تھوڑی طرح پہلے ختم ہو گیا اور اس کے اختتام پر بقاعدہ علامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ملک کی ترقی اور استحقام قانون کی جو حکمرانی ہے اس پر بات کی گئی ہے اور سی علامیہ میں وضویہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے آج کا جو اجلاس تھا اس میں شورقہ کو دورہ چین پر اعتماد میں لیا اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے متعلق بھی بات چیت گئی گئی ہے آج جی کا جو اجلاس تھا اس کی صدارت وزیراعظم نے کی مسلح فاج کے سربراہان چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اجلاس میں شریک ہوئے اس کے ساتھ وزیر خارجہ وزیر دفاع وہ بھی اس اجلاس میں شامل تھے وزیر خزانہ آسد عمر وزیر اطلاعات واد چودری وزیر مملکت براہ داخلہ شہریہ رفریدی بھی اس اجلاس کا حصہ تھے اس اجلاس میں ایک تو سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی اس سے پہلے اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم امران خان اور آرمی چیف کے مابین ون آن ون ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات میں وزیراعظم اور آرمی چیف کے مابین جو ہے ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی وزیراعظم نے آرمی چیف کو بھی دورہ چین سے متعلق آگاہ کیا اور جو احتجاج جاری رہے اس وزیراعظم کے دورہ چین کے دوران اس حوالے سے بھی وزیراعظم نے آرمی چیف کے ساتھ گفتگو کی اس کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ چیئر کیا وزیراعظم نے جس میں بھی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بات کی گئی امن و امان کی صورتحال پر بات کی گئی اسی اجلاس میں عمر جت آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ